اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستانین گوڈ مورننگ پاکستان تمام سننے والے دیکھنے والے چاہنے والوں کو سبی کا سلام پیار برا دعاوں برا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گود مورننگ بھٹ سبی کا آغاز کرتی ہوں اور آج ہے فریش فریش مندے ساتڈی سندے گزار لیا خوب کام کیا ہوگا خواتین کا کیا ہوتا ہے یار میں نے یار کپڑے دونے ہیں اور میں نے گھر کی صفائی کرنی ہے آج میں نے اسٹرڈیجی بنائی آج کچن کے تمام برطنت ہونے ہیں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں ڈسٹنگ ہو گئی ہے تو یہ ہے خواتین کے کام مرد کے کیا کام ہے پتہ نہیں ہوں گے ان کی بھی ایکٹیوٹیز اچھا کچھ لوگ پکنکس وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں میں بھی گئی تھی بہت مزا آیا میں گئی تھی کرلی جھیل اور اپنی فیملی کے ساتھ بہت انجوائے کیا ریلی سچ بتاؤں ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے اور اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے اپنے لیے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈویجیلی تو آپ کے کوئی لائپ نہیں ہوتی افکورس آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتے خوبصورت اٹیچ ہوتے بچوں کے بھانجے بتیجوں کے اور میاں بیوی کے ماں باپ کے فیملی اور خوبصورت فیملی جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے محبت بانٹھتے اور ایک دوسری کا خیال رکھنے سے ہوتی ہے کچھ چیزیں درگزر کرنی پڑتی کیونکہ بہت آکے چلنا ہے اگر آپ نے یہی لیپ کرنا ہے اور پھر اپنے دل میں بہت ساری باتیں لے کے چلنی ہیں تو بہت تکلیف ہوگی وہ رستہ بہت کٹن ہو جائے گا تو ہیپی ہیپی رہیں گرمیاں بہت ہیں ہیٹ سٹوک ہیں اور گرمیوں سے یہ اسی وجہ سے ہم لوگوں نے بھی کہا یار کچھ پانی مری سائٹ پہ جائیں اور میٹھا پانی کرلی جھیل کا اس لیے وہاں پر زیادہ مزہ آتا ہے دوسرا پانی ہوتا ہے نا گڈانی کا یا اس کا وہ زیادہ سے کڑوا سا ہوتا ہے ہاکس میں کہا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت لیکن اس میں زیادہ مزہ نہیں آتا ہے اتنا خاص جتنا کرلی جھیل میں بہت مزہ آتا ہے آپ کہیں گے سبھی یار یہ کیا فارم ہاؤز میں بھی بہت مزہ آتا ہے اچھا یہ ہیٹ سٹوک ہے گرمی بے انتہا ہے بلا وجہ کوشش کریں نہ نکلے لیکن جو نکل رہے ہیں افکورس جیسے کل سنڈے تھا اور میری گلی میں سبزی والا آیا اور میں نے اخلاقا اس کو پانی کا بھی پوچھا کیونکہ گرمی بہت شدید تھی اور ایک فیل آیا میں نے کہا یار ہم لوگ اتنے مزہ سے بس جلدی سے سبزی لیتے ہیں اور اپنے گھر میں بھاگ جاتے ہیں کیونکہ گرمی لگ رہی ہوتی تو ان کو دیکھو یار ان کی تو پلیز ان کے ساتھ دس روپے کا ذرا وہ مت کیا کریں بارگیننگ جیسے کرتے ہیں نا دس روپے کم کر دیں یہ کر دیں اور ایکسپینسف چیزیں لے لیتے ہیں تو ذرا ان چیزوں کا پھر ایک امپورٹنٹ بات جو میں ہمیشہ کرتی ہوں بہت سارے اچھے لوگ بھی کرتے ہیں وہ کہیں گے سب بھی اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں جی ہاں جو بے زبان ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیں خاص طور پر چڑیا کبوتر جو آپ کے گھر آتے ہیں یا آپ کہیں سے گزریں ان کے لیے پانی کا اتمام کریں کیونکہ گرمی ہے اور جب آپ پانی دیتے ہیں تو یہ صدقائے جا رہی ہے آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی تکلیفیں آتی ہیں جو ان بے زبانوں کی دعوں سے تل جاتی ہیں لیٹسی یہ ہے میرا خوبصورت سا انٹرو آپ کے ساتھ اور جس طرح میں نے کہا کہ آج ہی سٹوک کی بات کر رہی ہوں اور گرمیاں بہت اشدت سے ہیں لیکن ہم اس کو کور تو کیسے کریں گے لیکن جو اللہ پاک کی ری سائیکل ہے وہ بہت ضروری ہے سردیوں کا ہونا گرمیوں کا ہونا اگر یہ نہ ہو تو پھل کیسے پکیں گے فالسے ہم آج سوچیں وینس ٹی وی کے کپ میں میں چائے پی رہی ہوں نو 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 چائے نہیں ہیں اس میں فالسوں کا شربت ہے ریل میں سچ کہہ رہی ہوں میں جھوٹ نہیں کہتی سیٹ پر بیٹھ کے اچھا جی میں سچ بتا رہی ہوں اور میں نے اپنی گیسٹ کو بھی دیا وہ ہس رہی تھی کہ چائے کی کپ میں فالسے تو کیا ہوا وینس ایش ڈی کا کپ ہو اور اگر ہماری مرضی ہم اس میں جوس پیئے چائے پیئے اچھا لیٹسی میں اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے جتنا واتر میلن جتنا آپ اپنا دی ہائیڈریٹ کریں گے تو سکن آپ کے خراب ہونے لگ جائے گی اور میں نے اکثر لوگوں کو بھی دیکھا ہے بہت گرمی میں افکورس کام کر رہے ہوں تو یہ کمزور سے لگ رہے ہوں چہرے ڈھل ایسے کیا بلتے ہیں ان فریش سے نڈھال نڈھال سے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ جوس پینا ہے زیادہ سے زیادہ اب کہیں گے یار اتنی مہنگائی یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے خربوزہ تربوز بہت سستیں اتنا مہنگے نہیں پال سے بہت سستیں اس کو آپ گرین کریں جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے گھر میں فریش جوس پیئیں وہ آپ کے جسم کو دی آئیڈیٹ نہیں ہونے دیں گے لیور اچھا کام کرے گا اور آپ کو جو ہے جو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو آپ کو جو ہے بی پی لو ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں آپ کے کاؤنٹ کرتی ہیں آج ہم بات کریں گے یہ چیز ٹوک سے ریلیونٹ وہ کونسی چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں جو آپ کو یوز کر سکتے ہیں اور وہ بھی کم پچھ اٹھو ہے سب سے ایمپورٹنٹ کیونکہ بہت زیادہ ایکسپنسیب آپ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں بجٹ ہو جاتا ہے آؤٹ بجٹ کو بھی سوال لائیں اور اپنے بچوں کا اور اپنا خیال رکھنے لیٹسی ہم بارے درمین یہاں پر موجود ہیں ہاربلسٹ ہیں اور بہترین ہومرے میڈیز دیں گی اور ہماری ان کے اپنی سکن بہت فریش ہے اسی لئے تو بلائیں یہ یہاں پر موجود ہیں ہمیرا غزالی اسلام علیکم غزالی ہربل سے کیسے آپ ٹھیک ہو اللہ کا شکر دکھو اور میں نے اسی لئے آج کیونکہ ہیچے سٹوک بہت ہے ہومیرا میں کیا بتاؤں اے ادھر سے پسینے ادھر سے پسینے اچھا وہ بھی بچے پریشان ہوں گے جن کے ابھی سر میں سکول میں جائیں گے جوہیں بھی پڑھیں گے بلکل پڑھیں گے لائف شو میں بہت ساری باتیں کر رہیں گے اور اللہ ہی خیر کریں نہیں یہ حصہ ہے یہ بچوں بہت خیال رندگی کا حصہ ہے نا دیکھیں آپ اسی لئے کہتے ہیں صفائی کا خیال رکھیں سب سے پہلے تو کیونکہ جب پسینہ آتا ہے تو ظاہر سے بات ہے سیبم کی ایکسکریشن ہوتی ہے اور اس کی کلنزنگ کرنا آپ کے چاہے فیس سے ہو چاہے بالوں سے ہو تو وہ بہت ضروری ہوتی ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ ہم ہوم ریمیڈیز بھی بتائیں گے یہاں پر کہ ہیچ سٹوک میں آپ نے گھر میں کیا کیا کرنا ہے کیا احتیاطیں کرنی ہے پانی کا سب سے پہلے تو انتظام آپ جہاں بھی جا رہے ہیں ایک باڈل پانی کی ساتھ لے کے جائیں پانی آپ نے جتنا پینا ہے کیونکہ دیکھیں اس موسم میں ایک تو پسینے کے طرح آپ کے باڈی کے جو منرلز ہیں وہ زائے ہو جاتے ہیں آپ کے نمکیات نکلنا شروع جاتے ہیں باڈی سے تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نمکیات والا پانی پییں گے تو وہ اور بھی اچھا ہوگا لیکن جو بلیک پریشر کے مریض ہیں وہ صرف سادہ پانی ہی پی ہیں باقی لوگ جن کو ایسی کوئی شکایت نہیں ہے وہ نمکیات والا پانی پی سکتے ہیں جیسے نمک والا جو ہم گھر میں بناتے ہیں اچھا کون کون سی چیزیں ہیں جو ان دنوں روٹ پر بھی اویلیبل ہوتی ہیں لیکن در لگتا ہے جیسے املی کا پانی شربت میں لگتا ہے آلو بخارے کا یہ بہت اچھا ہے لیور کے لیے ویسے جسم میں نیوٹریشن کیا وہ پانی کا دی ہیڈریٹ کو روکتا ہے اور اس کے علاوہ لسی بہت اویلیبل ہوتی گنے کا شربت لیکن در یہ لگتا ہے کہ آئی دون نو کہ یہ اتنا بلکل تو یہ چیزیں آپ گھر میں لے آئے نا آپ گھر میں تھوڑی سی محنت کر لیں اور سب سے اچھی چیز ہے اس وقت میں بتاؤں جو کا ستو یہ بھی ملتا ہے بلکل ملتا ہے بنا بنایا لیکن اگر آپ گھر میں لے کر آ جائیں تو آپ ایک گلاس پانی میں جو کا ستو ملائے ایک چمچ اور چنے کا ستو ایک ساتھ لے لیجیے ایک چمچ یہ دونوں ملا کے اس میں آپ نے گڑ کا ایڈیشن کرنا ہے اور جب یہ چیزیں اچھی طرح سوک ہو جائیں یعنی پانی میں گھل جائیں اچھی طرح پھر آپ نے اس کے اندر برف ڈال دینی ہے یا تھنڈا پانی آپ اس ستو کو پیئیں آپ دیکھیں فریش بھی فیل کریں گے آپ کو لیتھارجک نہیں ہوں گے جو ہم دوزی فیل کر رہے ہوتے سارا دن جو ہماری باڈی سے نمکیات نکلتی ہے تو آپ نے ستو کا استعمال کرتا ہے بسکلی یہ جو باڈی کے ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو ہمیں بیلنس کرنا ہوتا ہے اس گھر میں تو اس کو یہ ٹیمپریچر کو بیلنس کرتا ہے پلس آپ نے ابھی فالسے کا شربت میرے آگے بھی رکھا ہوا ہے میں بھی ضرور پیوں گی فالسہ بہترین ہے یعنی جتنے وائٹیمن سی کے جو آپ کے پاس پروٹس اس وقت آویلیبل ہیں ملن سے لے کے فالسہ سے لے کے چیری سے لے کے جتنے بھی ہیں جتنی بیریز ہیں آپ کے ساتھ وہ وائٹیمن سی آپ کو دے رہے ہیں نیمو میں ضرور کہتی لیکن اس وقت نیمو بہت ہائی ریٹ پہ جا رہا ہے بہت زیادہ بہت سار روپے کلو نیمو ہو چکا ہے جب بھی سستہ ہو تو میں یہی کہوں گی کہ اس کو آپ سیف کر کے رکھنے اس کا جوس اور پھر وہ آپ اس کو لیمنیٹ بنا کے پیئیں بہترین ہے پودینہ اور لیمن کا لیمنیٹ بنا کے پینا آپ کے لیے بہت اچھا ہے یہ صحت کے لیے بھی بلکو ٹھیک کہہ رہی ہے اچھا جس طرح بھی انہوں نے کہا بہت ایکسپینسیو ہو گیا ہے اچھا ایس سبٹیٹیوٹ یعنی کہ ہم اس کا آرٹرنیٹیو کیا لیں گے لیکی آلو بخارے جیسے ہم کہہ رہے ہیں آلو بخارے ویسے مل بھی رہے ہیں اور کچھ لوگ آلو بخارے کہا جو ہے اپنے گھر میں بھی ایک سرم بنا سکتے ہیں می بھی بلکہ بنا سکتے ہیں سرم سے مراد آپ فیس کی کرتے ہیں یہ میں کہنا چاہتے ہیں جیسے گھر میں آپ کے پاس جس طرح میں سے ڈسکس ہوتی رہتی رہتی فون پہلا ہو سب ہمہرا اب بتاؤ مجھے یہ پروبلم ہے ہمہرا یہ سب ہی یہ کر لو کچھن میں جاؤ یہ کر لو تو یہ بڑی مطلب ہمیں سپورٹنگ ہوتی ہے ہماری امیاں تھی ہی تو یہ ان سے سپورٹ بھی لیتے تھے بڑی بہنیں ہوتی ہیں تو جس لائک سسٹر تو یہ ہی کہ اگر آپ آلو بخارے کو بوائل کر لیں پہلے تو اس کو مٹی مٹی سے ساپ کر لیجئے املی میں بھی ایسے گھر ڈال دیں اب شکر چینی تو نقصان دیں گھر کا ایک گارہ سا بنا لیں اور جب آپ کو لگے کہ آپ کو شربت کی ضرورت ہے تو آپ اس کو دو تین ٹی سپون بنا کے اس میں آپ پھنڈا پانی ملا کے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بنا رہے ہیں ہاں یہ دیکھیں طریقے سے بنا رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کو آپ کو پتا ہے کہ میں اوریجنل چیز لے رہا ہوں پلپ اگر اس کا ہے تو آپ اوریجنل ہی پلپ لے رہے ہیں آپ انٹیک کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی نیکٹر جوس نہیں ہے کہ آپ مارکٹ سے لے کر آئے اور وہ پی رہے ہیں تو آپ کوشش کریں جتنے بھی فریش فروٹس آئے میں ہیں چاہے آپ کے پاس خربوزہ ہی کیوں نہ ہو خربوزے کا اگر آپ شیک بنائے بہت زبردست بنے گا آپ تھوڑا سا دودھ ڈالیں تھوڑی برب ڈالیں آپ بلینڈ کر لیں آپ کا بہت زبردست سا شیک بن جائے گا آپ وہ پیئیں تربوز کو ہم وہ جو ریڈ والا سیرپ ہوتا اس میں ملا کے وہ شربت بنا کے پیتے ہیں تو بہت ساری ابھی ہمارے پاس جتنے بھی فروٹس آئے میں ہیں دیکھیں ہم مہنگا مہنگا کرتے ہیں لیکن اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم دوا لینے بھی تو جاتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ بیمار ہونے سے پہلے ہم ان فروٹس کو کیونکہ وہ فروٹس آپ کو بیماری سے بچانے کے ہی نہیں آئے تو آپ تھوڑے فروٹس کو انٹیک ضرور کریں آپ کے پاس آپ کی صحت بھی اچھی رہا کیا فور ایکزمپل کوئی فروٹ صبح نہار مو میں کھایا جا سکتا ہے جیسے تربوز یا خربوزہ یا بھی کولاچی نام ہے خربوزہ تربوزے کا مکسچر تو میں نہار مو نہیں کہوں گی وہ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کو لوز موشن کا خطرہ ہوتا ہے یا حیدے کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح تربوز لیں گے تو نہار مو آپ اپل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک اپل لے لیا دن میں تو آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں آپ اپل لے سکتے ہیں آپ انگور لے سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ آپ کھائیں اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ چاہے اور جو بھی آپ نے ناشتہ سلائس وغیرہ کرنا ہے وہ آپ اس کے بعد کریں فروٹ اگر آپ نے لیلہ شروع کر دیئے میں کہتی ہوں آپ دن بھر آپ کہیں گے کہ آپ فریش رہ رہے ہیں اور آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی آج میں آتے ہوئے بھی ایک بات نوٹ کر رہی تھی میں نے پورا رمضان بے انتہا فروٹ چاٹ کھائی ہے یا فروٹ کھائی ہے مجھے اکثر کبھی جیسے میں گرمی میں نکلتی تھی تو مجھے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا یا پھر یہ کہ میں لتارجک فیل کرتی تھی لیکن ان دنوں میں کوئی اتنی ماشاءاللہ میں اپنے آپ کو نظر نہیں لگ رہی میں اتنی کوئی فریش ہوں کہ مجھ سے صبح سے اس رات تک جتنے مرضی کام کرا لو میں فریش اپنے کام کر رہا ہوں میں فروٹس کھا رہی ہے میں بتا رہی ہوں ہوں میں نے ایک مجھے بھی کہتے تو آپ ناظرین ہم آپ سے ہر بات اس لیے شیئر کرتے ہیں جو ہم نے کیا ہے وہ اس لیے ورنہ کوئی نہیں لیکن پھر بھی آپ کہیں گئی سے سجیسن لے اور پھر آپ لے اپلیکیشن کریں جو اپلائے کریں اپنے اوپر مجھے اس دن میں وک کرتے ہوئے اپنے میرا گھر اور آفیس تھوڑا نیرسٹ ہے تو سبزی والے سے مجھے بابا جی آج کھیرا دے دیں میں نے ایک کھیرا لے لیا ان سے اسی وقت وہ بارٹی میں دھویا انہوں نے تو میں کھاتی بھی کھاتی بھی چلتی رہی اتنا مزے کا لگا مجھے ایک تو گرمی بہت تائم تھا چار بجے شام کو تین چار بجے تو میں وہ تھوڑا میں نے کہا آج گاڑی میں نہیں تھوڑا وک کر چلتے ہوں لیکن مجھے وہ بہت اچھا لگا میں کھاتے وے اور وہ مجھے کافی دیر تک اس نے ایک اچھا پانی کا ایک فیلنگ جو مجھے بہت زیادہ ہو رہی تھی اس کو تھوڑا سا اس نے روگ لیا تھا تو واقعی وہ جوسی ٹائپ کھاتا اور میں کھا رہا ہے یہ جو باڈی کا تیمپریچر ہوتا ہے اس کو بھی بیلنس کرتا ہے پلس یہ کہ اس میں وائٹیمن سی ہے پلس یہ کہ یہ آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکس کر رہا ہوتا ہے یہ بہت سارے فوائد ہیں کھیرہ اور کھیرہ ہمیشہ دن میں کھانا چاہیے رات میں دن میں کھائیں اور بہت اچھا سا سالڈ بنا لیں کھیرے کے ساتھ تھوڑی سی گاجر لے لیں تھوڑی سی مولی لے لیں اور یہ سالڈ آپ دوپیر میں کھائیں اس کے ساتھ بوائل چنے ڈال لیں زبردستہ کالے والے چنے ڈال لیں یا جو بھی چنے آپ کے پاس آویلیبل ہیں کالا بھی بہت فائدہ مجھتا ہے آپ اس کو مکس کر کے دوپیر میں کھائیں آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ لو بیا بھی آتا ہے وہ بھی بھول کر لیں یہ سب چیزیں اگر آپ مکس کر کے کھائیں گے ساتھ بلکل پروٹین آگئی اور جو لوگ ویٹ کانشنز ہیں وہ اپنی روٹی کم کر کے یہ سیلیڈ زیادہ کھائیں اور آدھی روٹی کھائیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ویٹ بھی کٹ ڈاون ہونا شروع ہو جائے گا اچھا ہم لوگ بیسکلی ڈائٹ اگر ہماری ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نہ کرے آپ بھوکے رہے یہ مجھے سمجھ بھی نہیں تھی جو لوگ جم جاتے ہیں وہ لوگ بھوکے کیوں رہتے ہیں اس سے پتہ کیا ہوتا ہے جب وہ چھوڑتے ہیں وہ دوبارہ کپا بن جاتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ایکسرسائز کر کے یا جس طریقے سے بھی اپنی باڈی کو کمپریس کر لیتے ہیں لیکن جو ہی وہ چیزیں چھوڑتے ہیں کہ زندگی کا ایک حصہ مجھے آج میرا خواہ سے پندرہ یا سولہ سال ہوگا اپنی سکیلڈ میں کام کرتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو سیجسٹ نہیں کیا کہ آپ جم جوائن کریں یا آپ ایکسرسائز کریں یا آپ ڈائٹنگ کریں یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اگر تو آپ نے جم جوائن کرنا ہے تو وہ تو ایک ہیلڈ زندگی بھر ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے آپ نے کھانا کھانا ہے کسی بھی حال میں آپ واپس اپنی لائف پہ ضرور آئیں گے تو کوشش ایسا کیجئے کہ آپ اپنی جو خوراک اس کو لیمیٹڈ کر دیں تھوڑا سا لیکن اس کو بالکل ختم نہیں کریں وہ باڈی کمپریس ہو جاتی ہے پھر جوں ہی چھوڑا تو وہ الاسٹیسٹی جیسے الاسٹک آتا ہے نا ایسے آدھر میں کچھ کے واپس کرتا ہے اسی طرح باڈی باڈی کچھ سین یوں ہوتے ہیں کہ میں پتا ہوں کچھ لوگ نا باڈی سے جو ہے نا وہ شرنگ ہوتے ہیں اور ان کے چہرے ان کے جو ہوتے ہیں اور باڈی وہ کچھ بھی نہیں ہوتے اور کبھی کبھی ان کے چہرے جو ہے وہ سب سے پہلے فیس پہ پرتن آتا ہے اس لیے کہ جب آپ دائیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے فیس پہ آتا ہے آپ کی آپ کے امالی کلزانے شرکتے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ اللہ تمہارا چہرہ تک مزور ہے تمہاری باڈی تو ایسی کہ میں کوشش کر رہی ہوں بھجیب ہوا نا میں اپنے آپ کچھ میں نے کہا کیا کھا رہا ہوں کہ ہاں آج کل میں میں نے بلکل لوکی کھانا شروع کر دی ہے وہ پل تباگ ہے جیسے بولتے ہیں نا وہ پریز کرنا اللہ کی نعمت ہی ہے ہر چیز اعتدار سے استعمال کریں آپ رکھنے کی کیا ضرور رہت ہے آپ لوگوں کو جاتی ہیں منرلز کام ہونا چھوڑی جاتے ہیں وائٹیمنز کام ہونا چھوڑی جاتے ہیں تو کوشش میں یہی کہتی ہوں ہمیشہ کہ آپ ہر طرح سے کھانا کھائیں لیکن اس کی خوراک کو آپ کم کر دیں بند نہیں کریں بلکل اور اس کو الٹرنیٹ کچھ اپنا پیٹ بھڑنے کے لیے کریں یعنی اگر آپ نے روٹی کو آدھا کیا ہے تو اس آدھی روٹی کی جگہ آپ نے فائیبر کم کیا اب اس کی جگہ آپ کچھ اور لینا چھوڑی روٹس لے لیں سیلڈ لے لیں اس سے پیٹ بھڑنے اچھا میں آج ایک چیز بہت اوپنلی بتا رہی ہوں یو ٹیوب پہ جو ہم لوگ ریمیڈیز دیکھتے ہیں وہ بہت سارے کنٹریز سے بھی بلونگ کرتی لیک یو ٹیوب انڈیا سے بھی آ رہا ہوتا ہے چائنا بھی بتا رہا ہوتا ہے یاد رکھیے گا کہ میں جب عمرہ کرنے گئی تھی تو وہاں کے ویدر کے حساب سے انہوں نے کچھ اپنی ہم لوگ سٹور میں گئے وہاں پہ کریمز وغیرہ تھی نا تو وہ یہاں پہ رہا کہ وہ چیز ریزلٹ وہ نہیں تھا وہ پسین آنے لگ گیا تھا جیپ سے حالت تو ہر جگہ کے ویدر کی اور کریم کی ایک الگ وہ ریشو ہوتا ہے الگ یوزنگ ہوتی ہے اب میری بہن اگر کینیڈا سے آ رہی ہے تو وہ جو چیز لاری وہ یہاں کا وہ چیز نہیں تو یہ چیزوں کا پہ فرق پڑتا ہے فرق یوں پڑتا ہے کہ ہر ایک پروڈکٹ کا پی ایچ لیول کے طور پر بنایا جاتا ہے آپ کی سکن کے حساب سے تو جب وہ وہاں کے ویدر کے حساب سے پی ایچ لیول دیا گیا ہے ہمارے یہاں کے ویدر کے حساب سے پی ایچ لیول دیا گیا ہے تو ہم اگر وہاں کے حساب سے کوئی چیز مگاتے بھی ہیں تو وہ بس ایک ذہنی ہمارا مطمئن ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے باہر سے مگائی ہے تو بہت ایکسپنسیو ہے تو یہ زیادہ اثر کرے گی ایسا چیسا کچھ نہیں ہے بلکہ میں کہوں گی کہ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم پاکستانی پروڈکٹ کو پروموٹ کریں اور اچھے پروڈکٹ کو آگے لے کر آئیں کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا میرا پروڈکٹ میں نے کبھی نہیں کہا کہ باہر سے بنوایا میں خود مینوفیکچرر ہوں میں تو خود کہتی ہوں کہ میں نے بنایا اور آج میں موجود ہوں میں خود موجود ہوں میں خود موجود ہوں صحیح بار میں نے بنایا تب بھی میں نے یہ لوگوں نے کہا نہیں جی پاکستان آپ کہیں گی میڈ ہے تو کوئی نہیں خریدے گا میں نے کہا جس نے ریزلٹ دیکھ کے لینا ہے وہ ضرور لے گا آپ کی پروڈکٹ آپ کی سکن سے ریلیٹیڈ ہے بہت زیادہ ہے اکنی ہے پیگمنٹیشن ہے اور میرا ماشر ہے ڈیفرنٹ چینلز پر جا کے بہت سارے لوگ ان سے کنیکٹیوٹی میں ہے اور آتے ہیں ان کے پاس جو لوگ اپنی پروڈمز اومرمیڈی جسٹ فور اور ایک گھر میں تھوڑی بہت جن کو ہے لیکن جن کو بہت زیادہ سیریسلی پروڈم ہے وہ پھر سولوشن کنسلٹت اس کے بداؤن تو پوسیبل ہی نہیں دیکھیں ایک ہوتی ہے بیماری آ جانا اور ایک ہوتا ہے بیماری سے بچنا ہم تو بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو پہلے سے اعتیاد بتا دیتے ہیں لیکن جب بیماری آ جاتی ہے تو اس کا علاج ڈاکٹر آپ کا موالج آپ کا جو بھی آپ جس سے ٹریٹمنٹ لے لیں وہ ضروری ہے وہ نہیں کریں گے کیونکہ میرے پاس ایسے سے لوگ آتے ہیں ہندرڈ کیجی ویٹ ہو گیا کیسے ہو گیا ہندرڈ کیجی ویٹ آپ کی ہائٹ کے حساب سے آپ کا ففٹی فائی یا سکسٹی ویٹ ہونا چاہیے تھا تو جب آپ کا سکسٹی ٹو سیونٹی پہ بھی پہنچا تو آپ کو اس وقت احتیاط کا خیال نہیں آیا کہ مجھے دس کیجی کم کرنا ہے اب اپنے ویٹ کو نہیں خیال جب آتا ہے جب کسی کی شادی ہو رہی ہے یا کسی کا کچھ ہو رہا ہے تو مجھے اپنے کپڑے بنانے ہے میرا آؤٹفٹ بہت اچھا ہونا چاہیے تب انہوں نے اپنے آپ کو نیچے لانا ہے ہیلت کے لحاظ سے دیکھئے کہ اگر آپ نے ہیلتی رہنا ہے تو آپ اپنی ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے آپ کا جو ہے آپ کا سوری ہائٹ اینڈ آپ کی جو یہ شولڈر ہوتے ہیں ویٹ کے حساب سے آپ کا ویٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کا بی ایم آئی چیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس حساب سے اپنے ویٹ کو رکھئے اور کوشش کریں ہیلتی ڈائٹ لیں جیسے ابھی میں نے جو کا ستو بتایا ہے جو کا دلیا ناشتے میں لینا بہت زبردست ہے کیونکہ آج کل خواتین نہیں بچہ بچہ ہڈیوں کے درد میں مبتلا ہے اور وہ بہترین خوراک ہے یہ بہترین خوراک ہے جو اگر آپ لینا چاہیں اور جو کے علاوہ اگر تو یہاں کہیں جوار ملتا ہے بڑی مشکل سے جوار ملتا ہے لیکن اگر جوار کھانا شروع کر دیا جوار کی روٹی کھانا شروع کر دی جو ویٹ کانشنس لوگ ہیں صرف جوار کی روٹی کھا کے وہ اپنا پیٹ بھی بھر سکتے ہیں چلے ہمارا بات کو رو پڑ گیا ہم ہم لوگ جا رہے گا ہوں میں جی نا آج ہم لوگ انہیں کہیں نہیں جانے یہ بھی بڑی ہیں وہ ہمارا سے بات ہو رہی ہے اور آپ بھی کوسن کر سکتے ہیں لائب کال کر سکتے ہیں یہاں پر ہم چھوٹی سی بریک لیں گے بس آپ نے جانا ہے اور واپس ہانا ہے لیتے ہیں آپ پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بچ سبھی کیسا مورننگ بچ سبھی کا کچھن آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور میری بڑی پیاری سی سسٹر بڑی پیاری سی بہن یہاں پر موجود ہیں وہ کون ہے شیف ناشین خان اسلام علیکم کھاں ارے کہاں لڑکی اتی دور دور کھاں گھڑیوں میں کچھ ہی نہیں کہتی ہو کیسے آپ ٹھیک ہو اچھا جی آج کیا ڈش بن رہی ہے ملائی ٹکا ملائی ٹکا مزیدہ ہمیں چاہیے دہی کریم موزریلا چیز کون فلاہر اور یہ میں نے سارے سوائسیں ساتھ کر دی ہیں اس میں بھناوا زیرا ہے سفید مرش بھناوا زیرا سفید مرش سفید مرش اور پیساوا گرم مسالا اور کالی برچ اور میں نے سال بھی سی میں ٹھیک ہے اور یہ کس کے لیے یہ سبھنگ کے لیے اور یہ لیمن بھی جائے گا سبھر امیار کا جا رہ ہے سا کہ نے دیات کروے چاہلے ہیں شوک ہے جیسا یہ آج رسول ہے اس نے آج رسولی مرجھ لیشن ہری مرشنہ 1 تی سپون اور یہ کسوری ماتھی ہے پیاری ماتھی مجھے بہت شوید ہمیں لیا ہے ہمیں گرم کرنے ہیں لیشن نہیں ہمیں گرم کرنے ہیں ملاء یہ خرم ہمیں گرم گرم کیونکہ ملائی ٹک کا ہے اور دونوں چیزیں میں نے 1 پورت کپ لیا پہی بھی اور کریم موزریلا چیز بھی 1 پورت کپ سب نیوٹریشن چیزیں ہل دی یہ جو ادھر کلیسا اور ہریمارش ہم نے پیس کے رکھی تھی ٹھیک یہ کون فارے کون فارے پیس کیوں یہ گریپ کرتا ہے مصالے کو گریپ کریں اور جو میں نے سارے مصالے پیس کریں پیس کریں مرچہ ہم نے ہر چھے 1 پور ٹیسپون لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ممک آپ کے پاس اگر زیادہ ان کے پاس 2 لیک پیس اگر آپ کے پاس زیادہ چیزیں کونتی دونوں چیزیں کونتی چیزیں تو اسی ساپ سے آپ کونتیٹی کی بڑھات ٹیک ہے چواری ملائی تک ہے ایرا تک ہے آپ نے ملائی تک ہے کیا تک ہے نووو وہ تک ہے اسی طرح کیا تک ہوتا ہے جبے ہی کوی کاریچ کی جبتا ہی کوئی تکھ لیا نووو وہ تک ہے کلاشی نہ لیا کلاشی نہ لیا ایسا ہی جب کہ آپ یہی وقت تک ہے کہ ما انہیں تک ہے تک ہے گا دیکھنر لگ سی zamوال لے حسنا جو میں نے جا رہا چھوٹا ہے کیلی ہمیں تس سے چھوٹا ہے؟ تو بیدی آپ کو کنید کیا رکھنے پاس جو ، رہا تو کھتے ہیں من اوان چاہر کریں مجھے پاس چھوٹا ہے کم کنید بعد 5 مناٹ کنید ڈی آپ کو بتاؤں گے میں بیدی آپ کو 5 مناٹ کنید مجھے پاس ہیں مجھے پاس ہمیں ہمیں بیدی کچن میں کھری ہوئی ہوں تو میں پسین آنش ہوں جنگ ہوگیا مجھے نا وہ چمک آنے لاگ جاتی چہرہ باہر پاسینے کی وجہ سے ایسے چمک نہیں آرہی ایسے چمک مجھے گرمی سی محسول ہے کیونکہ ہیٹنے سے ہی ہے خیلی ہے آرہ ایسے 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 بارتنوں کو کالا نہیں کرتے اور ان کے جو ہے سٹیل ہے افکورس یہ زنگ بھی نہیں لگتا ایسے آرہ ایسے ایسے آرہ پاسینے خواتین کو تو مجھے بتائیں کچن میں اگر ہم جانے سے پہلے کیا ہم اپنے آپ کو کیور کر سکتے ہیں سب سے بہترین جو ہے سبی ایلو ویرا ہمارے پاس ہوتا ہے اگر ہم روز وارٹر اور ایلو ویرا جل جو ہے وہ میکس کر کے اگر ہم جو ہے وہ اپلائے کریں تو اس سے آپ کا سب سے اچھا اسپریس کا اسپری بن جاتا ہے ٹونر بن جاتا ہے آپ کو ہیٹ سے محفوظ بھی رکھتا ہے آپ کو یو وی ریس سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ اسپری کریں اور آپ اپنا کام کچن میں جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیے انشاءاللہ آپ کی جو ہیٹ ہے وہ آپ محسوس نہیں کریں گے بہری کھڑ سبی ہوا جو مہنگے لیمو تھے وہ میں ہمیں گے ہاں جو یہ وہ لیمو تھے جو آپ ایک بنا رہنگی ہیں جو میں نے ایک جو ہے آپ کو سمانتے ہیں ہاں ون تاب بے ایک سپون آپ اسمیں گے بلکو ٹھیک ہے اور یہ کسوری میتھی تھی نا پہری بار کسی نے کسوری میتھی کا استعمال کیا ہے پہری بار کسی نے کچن میں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ جیوس ضرور لیتی ہوں کچھ نہ کچھ اور میں نے جھٹ پٹ والا تھوڑے سے فالسے لیے اور اس کو سل میں زرہ زرہ تک تک مارا پانی ڈالا کالا ناوک ڈالا اور میں نے تھوڑا انٹیک کر دیا فالسوں کو تھوڑی دیر اگر آپ پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو چھان لیں مسل کے تو آپ کا جوس فوراں ہی ریڈی ہو جائے گا لیکن تھوڑی دیر اس کو پانی میں سوک کر کے رکھ وہی میں دونے کے بعد میں آپ کو کہیں نہ کہیں نہ کہیں نہ یا کوئی آپ لوگ بخاری کا یا کچھ اس سے پتا کیا ہوتا ہے میں کچھ میں جب پتیلی کے پاس کھاڑے ہو رہے ہیں ہم کچھ بھون رہے ہیں رائز بنا رہے ہیں روٹی بنا روٹی بھی بناتی ہوں تو اس وقت زرہ سب بیٹر فیل ہوتا ہے سب سے بڑی چیز کچھن سے فارے ہونے کے بعد کبھی بھی پانی سے مو نہ دھویں فوراں ہی تھوڑے سے دے اس کو آپ ٹیمپریچر بیلنس ہونے دیں اس کے بعد، لئے آپ پسینے سے بہر کے بار سے آتے ہیں فوراں پسینے میں واجہ یہ کہ ایک دم درمی ہوتی ہے اور آپ پانی سوڑا دھولتے ہیں تو اس سے آپ کے اپنے کو ختم ہو جاتے ہیں پھر، رنکلی آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھوڑے، ایک دم کھتا ہو جاتے ہیں یہ کوشش کریں کہ فوراں نہیں تھوڑا اس کو بیلنس ہونے دیں اس کے بعد پر آو جاتے ہیں ہم دو پانی کی دوبارے کریں گے ہم پانی کی دوبارے کریں گے سلی جی ہم نوشین کے پاس چلتے ہیں لیٹسی جی ہم سب یہ کر دوں سے چاہتے ہیں ہم سب اس کو کیا کریں گے ستارٹ ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے ستارٹ اچھا یہ بھی میرے خواہ پتیلا دھلاو ہے ٹھوڑا پانی خوش ہو جی چن من چن من ہو اور پھر میں بھاگ جاؤں گی کتن سے توڑا خیال رکھیں گا اپنا بھی خیال رکھیں پلیز اچھا میرے والد صاحب اللہ ان کی بخشش کرے وہ تپٹے کے ساتھ سخت منا کرتے تھے ریلی وہ کہتے تھے بیٹا اپنے آپ کو سمال لو اس بوچن کو اتارو یہ نہ ہو کہ پیچھے سے جل رہا ہو تمہیں خبر ہی نہ ہو تو احتیاط بہت ضروری ہے بچیاں ہیں وہ یوں ہاتھ کر رہی ہیں کچھ لوگوں کی کنجسٹڈ کچن ہوتے ہیں تین تین لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں بچے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے ٹو سے ٹری ٹی بل ٹھیک ہے جی اگر میں اس میں آئیٹا ہوگا اوکے تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے تھوڑا اس کو فلیم کو زیادہ کرنا چاہو تو آپ کر لو تھوڑا سا نا ہمیں بھی سا رکھیں گے اچھا جی ہمیں نا جس طرح ہم لوگ ویجیٹیبل اچھا سبزیاں سردی میں بڑی زبردست پریش ہوتی ہیں گاجر اور پالک ہم لوگ دیکھتے ہیں مٹر بہت زیادہ سردیوں میں بہت زیادہ سبزی تو گرمیوں میں کیا زیادہ انٹیک کرنا چاہیے جیسے لوگی بہت اچھا ہوتی ہے اس کے علاوہ کون سے لوگی ہے گنڈے ہے توری ہے اندے نویے چلتے ہیں اور کریلا بھی میرے خیال سے گرمیوں میں ہی آتا ہے لیکن گرمی گرمی کو مارتی ہے اس لیے کریلا بھی کھانا چاہیے اور کریلا کے بہت ساری ڈیشز ہوتی ہیں جیسے کیمہ کریلے بنتا ہے بھرے وے کریلے بنتے ہیں کریلے گوشت بنتا ہے تو کریلے کو اور خالی کریلے کی سبزی بھی بنتی ہے ٹیک تو کریلا بہت نیم چڑھا اور ہر بندہ کہتا ہے کروا کیوں ہے تو کریلا ہوگا تو کروا تو ہوگا نہیں ویسے اس کی تھوڑی سی کروات اچھی ہوتی ہے فائدے مند ہے بلکل بہت فائدے مند ہے ہمیں جو لوگ کر رہے لے کے شوکروں گا ان کو شوگر نہیں ہوگی بلکل یہ میں گارنٹی سے کھوں گا کیونکہ جن لوگوں کو مجھے تو ایسے بہت پسند ہوں اور میں کھاتی بھی ہوں کچھ بھی ہوں بہت پسند ہے مجھے ایسی میٹی میٹی باتیں کرتی ہوں پسند مجھے کریلا ہے جی نازرین آپ دے سنا یہ لیٹس نیوز اس سبھی کی لیٹس نیوز سے یاد ہے ہمیں لیاکت کا سناو دو ہمارا کیسے ہو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں انسان اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کا اروج ہونا تو انسان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے اندھم آسمان پر نہیں بہن جانے آمیر بھائی بہرحال ہماری ایک جو بھی تھے ہمارے لیے قابل اعترام شخصیت تھے انہوں نے بہت اچھا اس پروگرام اسٹارٹ کیا لوگوں کو گائیڈ لائن دیں بہت سارے لوگوں کو لیکن انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے اور ٹھیک ہے اگر وہ اس وقت معافی مانگ رہے ہیں تو میرے خیال سے انسان کو ٹائم دے دینا چاہیے اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے کا گنجائش رکھتا ہے تو پھر انسان کیا چیز ہے کیا بات ہے کتنا رہے گی سمدھے گی کچھ دیں گے کچھ دیں گے ٹھیک کچھ دیں گے ٹھیک 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 ڈا ٹھیک 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 بات ہے میاں بیوی کی تو ان دونوں کو ہی اپنے خیال لکھنا چاہیے بیسیکلی اگر اس شادی کی بات کی جائے جو آمیر بھائی کی اس وقت ہوئی تھی اس شادی کے سب ہی خلاف تھے کہ یہ شادی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ زی ہوش ہوتا ہے یہ شادی تو مجھے تو شروع سے ہی ایسا لگتا تھا کہ کانٹیکٹ ٹائپ کی میریج ہے کہ اتنے کروڑوں روپے کا اس میں وہ رکھا ہوتا حق مہر رکھا ہوتا اور دوسری بات ایج ڈیفرنس اتنا تھا کہ بندہ چلو ایج ڈیفرنس بھی مانا کہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں لوگ اس ایج پہ بھی شادی کوئی ایسا وہ نہیں ہے لیکن دیکھیں ہم مزاج ہونا شادی کوئی کھیل نہیں ہوتا میں سوچتی ہوں لیکن ایک بات جو میں آپ کو ہاں کہہ رہی تھی دیکھیں شادی سوچ سمجھ کے کرنا شادی کرنا کم عمری یہ ساری چیزیں میرے خیال میں اتنی کاؤنٹبل نہیں کرتی اگر آپ نے کسی کسی زندگی گزار دی ہے مجھے ایک چیز سے بڑھ تھوڑا اعتراض ہے مجھے ان تمام خواتین سے جو وہ چاہے ہانیوں یوانیوں جب آپ کے نکاح میں ہیں تو آپ کا وہ شوہر ہیں آپ نے بقاعدہ شادی کی ہے نکاح کے تو آپ کا کہیں سے رائٹ نہیں بنتا آپ اپنے شوہر کی ویڈیو بنایا آپ شوہر کی بات ہو رہی ہے مجاجی خدا کی کسی غیر مرد کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ نے کیسے ویڈیو بنایا یہ ایک اس دنیا میں بھی بہت بڑا گول ہے یہ ویڈیو بنانے کا حصہ ہی ہے تاگی یہ ایک چیز مجھے لگی کہ بہت بڑی اس لڑکی نے یہ غلطی کی آپ کے کسی نے ہاتھ پہر جوڑے تھے آپ ان سے شادی کریں آپ نے کسی نے پریشر دیا آپ ان کے ساتھ ویڈیو پہلے بھی تو بنا رہے ہیں دی نا ہیپی ہیپی کی اب آپ نے اپنے شوہر کی کسی نام محرم کی نہیں کہ آپ بڑے فخری انداز میں اس کو لیگ کر رہی ہیں تو آپ وہ آپ پر آنکھوں بند کر کے اس نے بھروسہ کر دیا تو آپ اپنے شوہر کی ویڈیو سکتا وہ شوہر تھا تو آپ نے اس کا یعنی آپ کا منٹلی آپ خود ہی پرپیر تھی کہ آپ اس کو مطلب پری پلان آپ اس کو تباہ کرنا چاہ رہی ہیں یا اس کی برباد کرنے کا آپ کو کچھ سوچ کیا ہی تھی اب مرد ہیں ہمارے ہزبن بھی ایک خوصہ بھی کرتے ہیں ہائپر بھی ہوتے ہیں تو کیا مطلب ہم ان کی ویڈیو بنا کے لیگ کر دیں تو ایسا تو نہیں آپ ان کو بتا رہی ہیں مجھے وہ چارس پی رہے ہیں وہ کچھ بھی ہو آپ کے مجازی خدا ہے یہ دنسا پرسنل میٹر آپ دنیا کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ اس بات پر مجھے ہر عورت کی جو ایک شوہر رکھتی ہیں مجازی خدا رکھتی ہیں اعتراض ہے مجھے کہ یہ خلط ہے ایک شوہر کی ایک ایک پردہ جیسے انہوں نے کہا آپ جسم میں ایک پردہ ہوتے ہیں اس لمحے آپ نے یہ حرکت کیا ہاں اس کے بعد اللہ نے کہہ رہے کہ کوئی غیر ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہ یہ غلط ہے بہت غلط ہے اپنے مجازی خدا بہت گناہگار ہوئی ہیں اس معاملے میں اللہ علم جا کے باقی خدا ہے معاف کرنے والے بقول امیرہ کے کہ خدا سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ درگزر کر جاتے ہیں لیٹس ہی ہم لوگ زہر سا کر رہے ہیں گفتگو موسم کی اور غزہ کی اور موسوئی کی بھی روح کی غزہ ہے اور میرے موں میں الفاظ ہی روح جاتے ہیں موسوئی کی روح کی غزہ ہے اور آج ہم نے غزہ کا بہت اچھی طرح ہم تمام کی ہے ملائی تککہ اور میری پیاری بہن وہ فالچے کا شربت تو میرا کچن میں ہی رہ گیا یہاں بہت چھوٹی سی بریک لیں گے اور واپس آئیں گے دس سیگمنٹ کے سب ہمارے آپ نے نہیں جانا آج ہم لوگوں نے چٹ چٹ بھی کرنی ہے سنگیں بھی سرنی ہے اور ایک پرفورمنٹس بھی دیکھیں گا کچھ لوگوں کی سمیلارٹی کسی سے بہت پیاری ملتی ہے اچھا ایک بار امیلیقت کا بھی دوپلیکیٹ آیا تھا بلکل ہے وہ بہت زیادہ ان سے بہت زیادہ تھی بہت سارے لوگیں کچھ لوگ وائسز نکالتے ہیں تو بڑا مزا آتا ہے یہ بھی فن ہے جیسا ہاتھ تو یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ گوڈ مارنگ بچ سبھی لے کر آیا ہے زبردست سیگمنٹ اور ہم وہاں پر چلتے ہیں کہاں پر پھلال تو بریک پر چلتے ہیں لیتے ہیں ہاں پر چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک پر گوڈ بارنگ بچ سبھی کے ساتھ موسیقی 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 کہ اپر تو ہمارا فوکس ہوتا ہے کچھ لوگوں کو سانگوں کی دونستان ہوتے ہیں کچھ لوگ زیادہ old frenや também اچھا کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں نے برانے گانوں کو ریمکس کر سن رہے ہیں ایسا احیops ترجم گیا کہ ایک برانے گانوں کو تمام کر رہے ہیں اور وہ بڑا رائی کا KRM میوزک تو دیکھے چنگ ہوتا رہتا ہے اب احساس جب آپ کے سرح وہ تو وہیں رہتے ہیں لیکن کچھ چیزیں امیٹمنٹ ہوتی رہتی ہیں اس کی آواز مجھے بہت اچھی لگی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اب جتنے بھی نئے ٹیلنٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس آپ یقین کریں وہ کسی میں کہتا ہوں کسی سے کم نہیں ہے اگر ہم کسی بڑے گلوکار کو اپنے پڑوسی ملک سے لے لیں تو بہت اچھی اچھی آوازیں ہیں جو اب ہمارے پاس آ رہے ہیں پرائیوٹ سانگز ہمارے بہت زبردست میں تو ظاہرہ میں تو اتنا عرصہ ہو گیا سنتے ہوئے لیکن آج کل جو میں نوجوانوں کو جتنے بھی ینگسٹرز ان کو سن رہی ہوں بہت زبردست وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرے یہ بہت اچھی بات ہے فیلال تو وینس ایش ڈی ٹی وی چینل ہم لوگ تو سپورٹ کریں گود مورننگ سبھی کا پلیٹ فورم ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے کوئی سکلز ہے کچھ بھی ایسا ہے جو سمجھتے کہ ہمارے ٹیلنٹ دنیا دیکھیں تو دین جوائن بھت گود مورننگ سبھی کونٹیک نمبر 03158248704 آپ ہمیں جوائن کریں اگر آپ سنگنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے کچھ آئی ٹی کے اوپر کچھ بہت بڑا کچھ بلاک بسٹڈ ورک کیا ہے اب ہمارے بہت جیسے آف کرنگی تھی بہت زبردست انہوں نے ایک سوپٹوئر کریٹ کیا اور ان سے وہ بل کلنٹن ملے تھے کون تھا کوئی بندہ تھا میری ذہن سے ہی نکل گیا غلطی نام نہ لے لیا کوئی بندہ تھا وہ نام بھول گئی اس کا ذہن سے نکل گیا وہ بڑا اس نے اپیشیٹ کیا وہ بچی تو اب نہیں ہے لیکن اس طرح کوئی بھی بل گیٹس دیکھ میں نے غلط بول دی اس کے لئے پاس رہا میں بھی تو غلطی کا پتلی ہوں آمر لیاقت ہو سکتا میں نہیں ہو سکتی لیٹس سی ہم لوگ وہ ہی بات ہے فلوئنگ میں بہت ساری بات ہے لیکن موٹف یہ ہے کہ you have a talent so join with good morning which سبھی chess singing ہے یا آپ کے پاس skills are hard یعنی artwork ہے painting ہے کچھ کسی طرح بھی ہے تو of course پاکستانی ہے اور آپ talented ہیں تو آپ ضرور یہاں پر آئیں ہم پوری دنیا میں دکھائیں گے کیونکہ وینر سمجھ پوری پاکستان کیا بہت سے کنٹریز میں بھی یہ دکھا جاتا ہے پرویز بھائی اپنے مجھے ذرا ان کو مائک دیں پرویز بھائی کو مائک دیں پرویز بھائی صرف ڈانس ہی گرتے یا میرے کچھ ڈانس ہی گرتے یا کوشش کرتے ہیں چلیں جی پھر ہو جائے مجھے دینہ نا چوان تورا نام ماں کا نام سباشنی چوان گاؤں مانڈوا اوم چھتیس سال نو مہین آر دن وہے سول میں گھنٹا چالوے معلوم رشتے میں تمہارے باپ لگتے ہیں نام شہنشاہ شہنشاہ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں دربار وہی لگ جاتے ہیں اور یہ دربار اس وقت تک بننے ہی ہوگا جب تک تمہارے جرموں کی کتاب کھولی اور پڑی نہ چاہے کہنے کو یہ شہر ہے صرف کہنے کو لیکن سالہ ادھر جنگل کا قانون چلتا ہے معلوم جنگل کا قانون چونٹی کو بسٹویا کھا جاتا ہے بسٹویا کو مینڈک مینڈک کو ساپ نگل جاتا ہے نیولا ساپ کو مارتا ہے بیڑیا نیولے کا خون چوس لیتا ہے شہر بیڑیا کو چوا جاتا ہے ادھر ہر طاقتور اپنے سے کم کو مار کر جیتا ہے معلوم مار کر ہاں واہ فکستہ ہم سے پہنے سے حالات کے چاہتے ہیں یہ ان سے پوچھنا پڑے کہ کیوں ایسا کی ہوئے آج کی حالات کے حساب سے بہت اچھے ڈائلوگ بولنا ہے بیسے آپ ایک کام کا ہیٹ اپیپ زیادہ پتہ کم ہوں گے جب آپ اوپنلی بولیں گے یقین کر اگر آپ پولیٹکس پر بولنے لگے نا تو وہ وائرل بول کرنے کی ضرورت نہیں وہ وائرل ہو جائے گا آپ کا ویڈیو کہ آپ نے کسی کے خلاف بولا ہے نا تو وہ بڑے گھما پھرائے گے تو کسی کے خلاف یا اس کے وہ نہیں ہوتا اکاسی کا اگر اکاسی سچ بات بولنی چاہیے سچائی کا ساتھ دینا چاہیے اور سچ بات بولنی چاہیے اور یہ سچ ہے کہ ہر طاقتور اپنے سے خمزور کو نگل جاتا ہے اور یہ سچائی صرف نہیں ہے کہ ہم صرف سیاست دانوں میں ڈھونڈتے ہیں یہ عام انسانوں میں بھی موجود ہے کہ اگر آپ تھوڑے سے طاقتور ہو جائیں تو آپ نیچے والے کو دبانا شروع کرتے ہیں اچھا ایک اور بات بھی یہ فیلڈ میں بھی ہے لیک پولنگ بہت ہے کوئی تھوڑا سا آگے بڑھنے لگتا ہے اس کی لیک شروع کر دیتے ہیں خود کچھ کرنا نہیں ہے اور دوسرے کی جو ہے نا اس کے اوپر پروبلم کرنی ہے یہ میڈیا میں ہو یا کہیں پر بھی پروفیشن فیلڈ میں یہ ہماکتیں میں بہت اوپن لی دیکھتی ہیں جیلیسی فیکٹر اگر اچھا کام کرنی کی کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کہتا تھبکی نہیں دینی ہے کہ کوئی اس کو کہیں یار بہت اچھا دیکھتا ہے میں کہتی ہوں ہر ایک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کے ساتھ اگر کسی نے کچھ اچھا کام کیا اسے ضرور اپریشیٹ کرو تمہارے چینل پر آج میں یہاں تمہاری تعریف کر کے بیٹھ کے تمہارے مو پہ نہیں پیچھے بھی بولتی ہوں کہ ہمارا جو چینل کا فرس پروگرام تھا تم نے انٹروڈیوز کروایا تھا تمہارے ساتھ میں نے چینل پر پروگرام کیا تھا جب ہمارا سولہ سترہ سال پہلے ہمارا پروگرام سٹارٹ ہوا تھا جو میرا پہلا سکرین کا چینل جو تم نے انٹروڈیوز کر رہا تمہارے ساتھ ہم نے اس کے بعد پھر ماشا کو بھائیت نے پیچھے بھولنا نہیں چاہیے یہ تو آپ کی محبت ہے رانی آپ پہلی بار میں نہیں اور ایک اور وہ ہیں ایک اور نام بھول جاتی ہوں فرا فرا جو شہ فرا کامی سارے سی لوگ ہیں بلکی اس پہلی بار میرے ہی شو مہنگ دی اور ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں ہم نے بھی ان کے ساتھ پہلا شو کیا تھا پہلا شو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا بزنس پلاز میں حقیقت ہے تو یہ محبت ہے اور ہم دیکھے بولتے پھر بھی نہیں اور وہ جو بچے بیٹھے ہیں نا کچھ آپ بھی بولتے ہیں بولیں بولیں میں بول ہی رہا ہوں آپ بولیں نہیں نہیں بتائیں آپ پہلی بار کہاں آئے تو میں سنو تو سے میں فرس ٹائم چار وہ اسو پاکستانی ہوئے ہیں وہ تو سٹرگل تھا سٹرگل ایک ہم نے کانٹیسٹ کروایا تھا بڑا سپشدست اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک بڑا پلیٹ فارم دیا تھا اور سنگر سارے موجود تھے لڑکے اس نے پتہ ایک ٹین ایج تھے کوئی بارہ سالگا کوئی چودہ سالگا کوئی پندرہ سالگا لیکن اس وقت دن کی پہلا ایک پلیٹ فارم جو ایک بڑے ایکسپلوشنر ان کو ملا دن پھر ان کو موٹیویشنر ملا اور انہوں نے اور ہم کسی کو باؤن نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں مو آگے جاؤ اور بڑھو اور آگے نکلو تاکہ آپ لوگوں کو لوگ جانے آپ کے ٹائلنٹ کو اپیشیٹ کریں اور آپ کو بزنس پوائنٹ آفیو سے بھی دن فائدہ ہو اچھا میں ایک ابھی اس کی بات سے کروں گی کہ لوگ واقعے میں جالے سی فیکٹ ہوتا ہے یا تو پرویس بہت سارے لوگ برا مت بنانا اگر یہ ہمارے ملک کا ایک تھوڑا اس کی سیمیلیٹی آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم چھپ کے دیکھیں یا اوپن لی دیکھیں دیکھتے تو آئے موویز انڈیا نے ایسا کچھ بھی نہیں ہے امیتہ بچان ہو یا کوئی بھی ہو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اگر فیس کٹ ملتا ہے تو کیوں نہیں تمہیں ایک بہت میری سوچ میں بڑا پلیٹ فارم ملا ایسا کیا تھا یار کہ نہیں چاہتے تھے یار کوئی پرسن کے آپ کو تھوڑا سا اور کہیں نہ کہیں اجرس کر لیتے نا کہ ایک فلم سکرین ایک بڑی سینوی سکرین پر میں دیکھوں پرویس بھائی کو ایسا کیا تھا دل کی بات سچ چھوڑ دیں ساری بات نہ سوچیں آپ کو کوئی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دیکھیں فیس ملنا تو ایک قدرت کا نزام ہے ایک 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 پروبلم کی نہیں کسی نے کیوں نہیں آپ کو کہا یا آجاو یا آجاو یا آجاو یا آجاو یا آجاو یہاں پر کیا لوگوں کے دلوں میں ہے کیا گروپ بندی ہے کیا کچھ وسائل نہیں ہمارے یہاں کوئی اور پروبلم ہے تو یہ تو کبھی ہوا کسی نے کہا کہ آجاو یا آجاو نہیں کہا میں اس چیز میں تھوڑا سا اس چیز کو آگے بڑھاؤں گی آج کل جو لوگ چمچہ گیریہ کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتا ہے اپنے کام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کوئی کسی کا ٹیلنٹ نہیں دیکھتا جو آپ آگے پیچھے ہوتے روگے اس کی خوشامتیں کرتے روگے تو اس کو بندہ آگے پہنچا دے اور من پسند لوگوں کو آگے پہنچایا جاتا ہے میں بھی چینل کی بات کر رہی تھی ایک بہت بڑا چینل جس کے ساتھ میں نے دو سال لگتار کام کیا تھا آہ میرے خیال سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو ہم کہیں گے وہ اس پہ چلنا پڑے گا آج تین سال ہو گئے انہوں نے مجھے نہ بلایا نہ میں جانے کی خواہش میں دوں بہت بڑا چینل ہے اس وقت کراچی کا میں بلکہ پورے پاکستان کا بہت بڑا چینل ہے وہ اس وقت لیکن انہوں نے صرف مجھے اس وقت سے اس وجہ سے نکالا یا اس وجہ سے آپ شو پہ نہیں بلاتے کہ میں نے پی ٹی وی کے اوکے کر دیا تھا آہ چینل پہ جانے کے لیے میں نے سچ بتا دیا تھا میں نے فون پہ جب انہوں نے مجھے کال کی انویٹیشن کے لیے تو میں نے بولا میرا صبح سوری پی ٹی وی پہ شوید انہوں نے مجھے چھوٹتے ہی کہا کہ آپ ادھر منع کر دیں میں نے کہا یہ میں کمیٹمنٹ کبھی بھی ختم نہیں کروں گی حالانکہ اس چینل سے مجھے چیک ملنا تھا لیکن میری کمیٹمنٹ ہی میں اسے رد نہیں کر سکتی تھی میں نے کہا میرا کمیٹمنٹ ہے انہیں اتنی بری لگی یہ بات کہ آج وہ ہے بہت بڑا چینل ہے نام ہے لیکن میں نام نہیں لوں گی اس چینل کا لیکن یہ کہ بہرحال مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک ٹیلنٹ کو چھوڑ کے آپ نے اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا گیا کہ بھئی ہم نے کہا تو کیوں نہیں اگر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہی آنا ہے ادھر آپ کینسل کر دیں تو یہ بات ان کو ناغوار گزری اور اس کے بعد سے آج کا دن ہے اس چینل پہ مجھے انوائٹ نہیں کیا گیا کوئی بات نہیں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس بات میرا کام بولتا ہے اور آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے میرا اپنا چینل ماشاللہ اچھا گروت کر رہا ہے کس نام سے ہوں میرا میرا غزالی حربر غزالی حربر جائیں موجود ہیں بیٹھے ہوئی ہیں میں بیٹھیں یہاں پر تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے مجھے ڈیفرنٹ چینل اور بڑھے پڑھے ہیں آپ کے ایسے الگ سے بھی آپ کے اپنے فان فالوئنگ ہیں بہت ہے بہت سارے لوگ خواتین جو زہر پت آپ سب کو اتنی اچھی ریمیڈیز دیتی ہیں تو سب آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور آج کی نہیں بہت پہلے سے اچھا جس طرح میں پرویز کی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے اپنے ازار بات ارش میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک ایونٹ بزنس پلس کا پروگرام کیا یا ڈیفرنٹ جگہوں پر تو پرویز بھائی کو انوائٹ کیا اسی طرح ہمارے پاس ایک ہے حسنین سلیم ان کی بالکل کوپی کیسے کاربن کوپی میں تو لائف بھی دیکھا تو وہ سلمان کھان سے بہت ملتے ہیں ان کو بھی پہلی بار ہم نے ہی اپنے انٹرویس کر رہا تھا ابھی جو آپ نے بات کی نا صاحبی کہ چانس نہیں ملا ایک دور تھا لوگ جو پرویسر ڈریکٹر تھے چہرے ڈھونڈتے تھے سکرین بیوٹی کہ سکرین بیوٹی کون سکرین پر اچھا لگے گا لیکن اب وہ دور نہیں رہا اب وہ دور بدل چکا ہے اب آپ دیکھ لیں کیسے چہرے آ رہے ہیں نہ وہ سینما سکرین کے سینما سکرین کے پر اچھے لگتے ہیں نا ٹی وی کے سکرین پر بس سور سور دوسرے چلو میں اپنے گھر میں مووی بناوں گی تو میں رک لوں گے چلیے ہم انتظار کریں گے نہیں نہیں اور سونگ یہ گائیں گے اور آپ کی اس کوشش کو انتظار کریں گے کنو کے لہروں سے ڈرکا اور ناو کا کبھی خواہ انشاءاللہ میں ایک اچھی سی مووی بناوں گی اور اس کے اندر ضروری توڑی آج کل تو ٹیلی فونٹ فیس بوک پہ ہٹ ہو جاتی ہے بھائی آپ کے جیسے آپ نے کہا ٹیلنٹ کی بات ہے یقین کریں باہ خودہ میں کریٹ کر رہی ہوں وہ اس سے بولتے ہیں ڈاکومنٹری ٹائپ کی جو ایک موٹیویشنر میسیج ہے اور ان لوگوں کے لیے میں آج آپ کو بتا رہی ہوں نازی میں جو یہ جو ٹرین کے اوپر جو ڈیتھ ہو جاتی ہیں بچوں کی اور وہ کون سے بچے ہوتے ہیں اور زرہ سا لوہر ٹائپ کے لوگ وہاں کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں اور خاص طور پر وہ جھوپڑیوں میں جو رہتے ہیں ان کے اوپر ایک موٹیویشنل مووی میں کریٹ کر رہی ہوں اس کو آپ بتا نہیں میرے پاکستان میں آسکر مل جائے تھا ہے سوچ یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی دیکھیں اس سے ہمیں آنے اندر سیکھ پیدا ہو کچھ سیکھنے کا مقبل ہے اور میں انہی لوگوں کو لوں گی کہ واقعی میں جن کو oblige نہیں کیا گیا اس میں اوزین میرے ایچ شوم آئیت ہے کمال ادریس یقین کر رہے انہوں نے کہا کہ میں اور عمر شریف ایک ساتھ آئیت ہے اور بہترین کومیڈین ہیں بہترین آرٹسٹ ہیں اور ان کو میں لوں گی اور میں ان کو ضرور لوں گی اور سنگنگ میں میں عمر سے اب ضرور چاہوں گی کچھ ایسا سانگ میں ان کو کچھ create کروں گی کہ وہ اس کے اوپر سانگ بنا عمر بھی پتہ چلا اسمان پہ پہنچا بھر تو اس وقت اس وقت تو میں بلے نہیں میرے پس ٹائم نہیں ہے نہیں نہیں وہ اس کے بعد ہی ٹوگا نا لیٹسی آجا عمر ماشاء اللہ پاک اور اس کو اور اوپر اللہ آمین آمین کہتے ہیں پرندہ کتنا بھی اوچا اڑا نوکس کی نظریں ہمیشہ زمین پہ رہتی ہیں درخت پکچا کتنا بھی پھلداروں جڑیں اس کی زمین میں رہتی ہیں اور یہی ہمیں آہ سرائی جب پانی بڑھتا ہے تو ہم اس کو نیچے کر کے پانی کی پیاز بجاتے تو ہمیشہ جھکنا آہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے اور آجزی میرے رب کو بہت پسند ہے اور لیکن کوئی اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے اور کچھ سمجھے کہ میں اس کو ڈچ کر دوں اس سے فائدہ لے لو اور اس کسی کو نہیں پتا چلتا لیکن اس ذات کو پتا چلتا ہے آپ کی نیت کا اور اگر ہمیں رب تھوڑا کم بھی دیتا ہے تو اس میں اس کا راز ہے اور ہمیں کچھ لوگوں سے بچا لیتا ہے یہ بھی اس کا راز ہے شاید کچھ بہتر ہی ہوگا ہمارے لیے اس نے فیصلے بہتر کی ہوتے ہیں لیٹس سی آج گوڈ مورننگ بچ سبی کے بڑے پیارے پیارے گیسٹ امیرہ موجود ہے عمر موجود ہے پرویز موجود ہے پرویز بیوی کیسے نام سے پکارتی ہے بچن جی پرویز کہتی ہے مطلب اپنے بچوں کو دیکھتی وغیرہ اور کبھی آپ کو اپنی فیملی میں شادیوں میں جانا پڑتا ہے تو وہاں پر کبھی کہا ہے شادیوں میں جاؤ تو اور کوئی یہی ڈیمانڈ کر دے یار اگرانہ کر دے یار اگرانہ کر دے دیکھو یار یہ تو محبت ہے نا یہ تو پیار ہے پرویز بھائی پہلے بھی آپ کو ایسے دیکھا تھا ابھی بھی ایسے ہی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے سب قدرت کا کمال ہے نا تو اپنی یقین کریں کچھ ایسی زیادہ کیر بھی نہیں کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو میں نے بہت پہلے بھی ایسے ہی دیکھا تھا اور اب بھی ماشاء اللہ ایسے ہی اور آپ کو میں ناظرین سچ بہتو میں قریب سے بیٹھ ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہے پچن بچن صاحب کی جوانی وہ تو بوڑے ہو گئے لو ایک اور امیدہ بچن آگیا ہماری درمین اچھا جی امار نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے نیکسٹ انشاءاللہ پروڈیکشن اپنی کنٹینیو رکھنی ہے ابھی دو پروڈیکٹ بنایا ہے میں نے دوسرے سنگرز کے اچھا اپلوڈ کرنا ہے یہ کہ سنگنگ بھی ساتھ ساتھ رکھنی ہے پروڈیکشن بھی چلانی ہے کبھی کونسٹ وغیرہ کا کبھی سوچا بھی کرنے کا ابھی میں نے کہا ابھی میرے حساب سے میں ریڈی نہیں ہوں کیوں بس انشاءاللہ جب سانگز میرے نہیں ریلی میں سچ بتاؤ بھی میں آپ کو بتاؤں آپ کو ریل جو ایک وائز ہے نا وہ پچھ بہت ہائی لیل کی ہے وہ ہم جیسے لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے ریلی میں سچ کریں آپ کی آواز یہ وہ والی سانگ نہیں یہ آپ کو کونسٹ پرفورمنٹس میں کہوں گی وہ آپ لگتے ہو آپ کی وہ وہ پچھ آواز کی وہ کب کرو گے انشاءاللہ سون جلد کریں گے میں مائنڈ بنا رہی تو میں مائنڈ بنا رہی ہوں کرو 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 نہیں کرتے بھی ہیں لیکن کچھ مطلب میرا یہ ماننا کہ جب میں اپنے کوئی پندرہ بیس سانگز کر لوں اس کے بعد میں اپنے سٹارٹ کروں کنسٹ سو گے اچھا اب مجھے بھیجنا اپنی لائک سنگنگ کی میں ایک دو پرسن ہے وہ جو کونسٹ مغیرہ کرتے ہیں میں ادھر بھیجتی ہوں نہیں میں فیصلہ باد میں بھی میں نے کنسٹس وغیرہ کی ہیں گوڈ بیری گوڈ لاہور میں بھی کی ہیں وہاں یہ شادیوں کے جو ہیں نا وہ شوز نہیں کرتے ٹھیک ہے یونیورسٹری ہو گئی کالیج ہو گئی گوڈ گوڈ بیری گوڈ تو ایسے شوز ہوتے ہیں اور ویسے بھی وہ خان صاحب کے ٹھیک ہے گاؤں ہیں تو وہاں تو ویسے ہی سور نکلتے ہیں آئی اللہ تو وہاں بھی گاتے ہوئے ہمیشہ گھبرات ہوتی ہے کیونکہ خان صاحب حسن صادق خان صاحب مہا رہتے ہیں مطلب کافی جو کہتے ہیں نا فیمس پرسنیلیٹی سب مہا رہتے ہیں آئا بالکل تو اس لئے وہاں تھوڑا جو ہے نا سوروں کا ایک الگ ہی سور ہے ایک الگ ہی سام محول ہے اچھا جی میں جاتے جاتے میں چاہوں گی آپ کا کوئی سونگ ہے وہ اسے سونگ سنا نے اچھا میں آپ سے ان سے میسیج لے لوں اچھا میں چاہتے ہوں لیکن میں چاہتے ہوں آپ مجھے اپنی آواز میں سن لے سوچ لے نہیں مہا کے لئے انشاءاللہ امیرہ جاتے جاتے کوئی میسیج میسیج یہی ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا کریں اچھے سے بولو زندگی چار دن کی ہے اور دوسروں کے لئے اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں زندگی کا مقصد اوروں کے کامان ہے یہ بڑی بات ہے میں شیف سے کہوں گی تو آجائیں زاکر ان کو یہاں سے لے پرویس سے پرویس کیا میسیج دینا چاہو گے ہمارے ناظرین کو جو لوگ کوشش کر رہے ان کی کوششیں کام جاب ہو اور بڑے نیت سے اور دل سے کریں کوششیں کیونکہ لہروں سے ڈر کر نوکہ کبھی پار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ایک بار پیز ہوں سٹائل میں ہم ہی تا بچن کے سٹائل میں لہروں سے ڈر کر نوکہ کبھی پار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی لکیاں سمندر میں گوتا خور لگاتا ہے جا جا کے خالی ہاتھ لوٹ کر وہ آتا ہے ملتے نہیں سیچے موتی گہرے پانی میں مٹھی اس کی خالی ہر بار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی کیا بات ہے بھائی زبردست اور زبردست جو ہے ملائی تکہ اس ریڈی اور یہ ہمارے پاس ہے ملائی تکہ نوشین کیا بات ہے تسیتے گریٹ ہو پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی پھر نیکسٹ اس میں نیکس سیگمنٹ میں کل اگر کچھ اچھا بنا لوگی تو پھر کل میں پھر تمہاری سے ملاقات کر لوگی جس پر جوک بہت اچھا ماشاءاللہ پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہے اچھا جی یہ میں اٹھا لوں اے رب کیا بات ہے جی پرویز بھائی ارے آپ کہیں اچھا آپ کہیں میں نے یہ کب کہا ہے لائف شو میں توڑی ہم اٹھا کے کھا سکتے ہیں اب آپ اس کی ٹنگری اٹھا کے یوں کھائیں گے کتنا عجیب لگے گا تو پھر ہم کیسے کھا سکتے ہیں یہ آپ نے یہ جو پروگرام ختم ہوگا تو میں یہاں سے لے کے بھاگ جاؤں گی نہیں آپ چکھئے گا اس کو ضرور یہ آپ مہمانوں کے لئے ہی ہوتا ہے اور یہ ہم نے ہے تکہ اور ہم نے چکھنا اس کو بعد میں اور نوشین نہیں ہے اسپیشل ملائی تکہ بنا ہے اچھا جی جا میں میسج آپ نے بڑا پیارا شیئر میں دے دیا اور میں لوں گی عمر سے ماں کے بارے میں سونگ سنائے عمر جی اس کے بعد پھر ہم آپ سے خدافیس کریں گے پہلے عمر کا سونگ سنو سونگ پنجابی ہے پنجابی بھی سنو ماں ایک پکڑ لیں ماں ایک پھڑ لیں ماں کی واقعی میں جن لوگوں کے پاس ان کے والدین ہیں میں کہتا ہوں آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیزیں اور وہ ہیں والدین اور جن کے پاس ہیں وہ قدر کر رہے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں دنیا کی ساری آپ کو وہ مل رہی ہوتی ہے نعمتیں بہت ساری لیکن آپ دنیا کی اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں جس کا وجود ہونا بہت ضروری ہے وہ چلا جاتا واپس نہیں آتا ماں باپ پھر اتنی آپ کو خوشیاں ملتی ہیں اولاد پیسہ گھر گاڑی لیکن آپ وہ خوشی ان سے جو شیئر کر سکتے نا وہ کسی سے بھی نہیں شیئر کر سکتے با خدا اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یا رب یہ اس وقت امی ہوتی نا کتنا خوش ہوتی ہے میرے ابو ہوتے نا کتنا خوش ہوتے کیونکہ ان کی خوشی نا بہت الگ سے ہوتی ہے وہ ایک وہ آپ کو کہیں سے بھی ایکسپریشن نہیں مل سکتے بہن بھائی ہوتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں ملے گی آپ کو جو ماں باپ سے ملتی ہے نا جب آپ کو کفٹ آپ کو ملتا ہے آپ جیسے کچھ سکسس ملتی ہے تو پھر وہ ایک دم محسوس ہوتا ہے اور ادھر میری امی ہوتی ادھر میرے ابو ہوتے جن کے میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے انٹرو میں ڈیلی ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ جن کے پاس ہیں وہ ان کے ہم بہت قدر کریں اور جن کے پاس نہیں ہیں تو اللہ کی چیزیں واپس چلی آتی ہیں تو آپ ان کو بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیں لیکن ماں باپ ہمیشہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گا آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مجھے اکثر ہوں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں تمہاری ماں کی دعا ہے مجھے نہیں بتا اللہ علم جن کو میں نہیں جانتی کبھی میرے کچھ ڈسکس ہو رہی ہوتی کسی بات میں بلکل ہٹ کے موضوع تو کہتے ہیں تم بڑی خوش قسمت ہو تمہاری ماں کی دعا ہے تو میں ایک دم شوکنگ سے ہو جاتی ہیں میں نے کہا میری والدہ کو دنیا سے گئے آٹ نو سال ہو گئے تو مجھے میں پھر بہت لکی ہوں کہ میں کسی چیز سے بچ جاتی ہوں کوئی تکلیف ایکسیڈنٹ سے تمہاری ماں کی دعا ہے تمہاری ساتھ اتنا بیٹر فیل ہوتا ہے تو ایک لگن ہوتی ماں باپ کے ساتھ دقیقت میں بتاؤں اتنے اس سے ہم چل رہے تھے لیکن ابھی بہت زیادر بتا ہے امار نے مجھے ایسا ماں کا ذکر کر دیا انتقال ہو جائے کتنا ٹائم ہو گئے ستہائی سٹھائی سال اللہ کتنے تم تو کمارے ہو گئے شادی شدہ تک کمارے کمارے تک اور ابھی ہوتا ہے کیا رمی ہوتی ماں باپ کوئی بدل نہیں تمہارا جب فیس ملنے کی ایک ٹائم تو کب پتا چلا جب تم نو سال کے تھے بارہ سال کے پت کب ایسا لگا گیا میری فیس کٹ ملتا ہے جب وی سی آر کا دور آیا نا اس وقت ایسا لگوں نے مجھے کہنا شروع کیا ایسا لگوں نے بیس اکیس اچھا بیس اکیس میں اس سے پہلے اتنا نہیں پتا چلا اس سے پہلے شوق تھا مجھے سٹیج شو کرنے کا سنگنگ کر رہا تھا جرسیم پہلے سے بقاعدہ اس وقت لوگوں نے جب کہنا شروع کیا تو اس کے بعد سلسلہ شروع ہو اچھا 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 وی سی آر کا دور آنے کے بعد اوکے ان کا شوق کہتے ہیں کچھ کریشن پہلے سے اللہ پاک کر دیتا ہے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے چلے جی ناظرین پرویز بھائی بہت شکریہ آپ کا امارا آپ جاتے جاتے کیا میسیج دیں گے ہمارے ناظرین کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ ماں باپ کی قدر کریں اگر آپ کے ماں باپ بھائیات ہیں ان کی قدر کریں کیونکہ میں بہت سنا لوگ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ ہیں مجھ پر پابندیاں لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ تو میرا دل کرتا کہ کاش میری ماں دوبارہ آجے مجھ پر پابندیاں لگائے اور میں نے کچھ نہیں کیا خیر میں نے کچھ بھی نہیں کیا اپنی ممہ کے لئے وہ بہت بیمار تھی تو جتنا مجھ سے ہو سکھا میں کرتا تھا لیکن جب میں کرتا تھا جاتا تھا ممہ کے پاس تو وہ دونوں ہاتھوں سے اے میں صد کے جاؤں کرتی تھی اور کہتی تھی میرا بیٹا بہت پریشان ہے تو بس وہ جب وہ کہتی تھی نا تو میں ریلیکس ہو جاتا تھا جتنی پریشانیاں سب ختم ہو جاتا لیکن اب ڈر لگتا ہے کوئی پیچھے دیکھنے والا نہیں لیکن یہ کہ جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں کوئی پریشانی آتی ہے تو میں ممہ کے پاس ضرور جاتا ہوں اب یقین مانیں وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے میری والی سوچ ہے میرے ساتھ ایسا ہی ہے میں ممہ کے پاس جاتا ہوں اور بیٹھتا ہوں باتیں کرتا ہوں اور اس کے بعد میں جب واپس آتا ہوں تو ایک دو دن میں وہ پرابلم سوچ ہے یہ ملکل یہی حقیقت ہے اس میں کوئی دور آ نہیں با خدا ہم کہتے ہیں ہمارے مابب اللہ کے بہت قریب ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری عرضی جلدی پہنچا دیں حقیقت ہے بڑا دل کو ڈھارس موچتی ہے با خدا میرے لئے تو بہت یہ ہی دو لوگ ہیں جو لالج نہیں رکھتے آئے اللہ باقی بہن بھائی آج کل کوئی کسی ہے وہ ایک عرضی جو گون ٹیک ہے لیکن جو اصل محبت ہے وہ مابابی کہتے ہیں بہت پیاری بات کیے اچھا جی thank you so much all of you جی ناظرین ہم اجازت چاہیں گے اپنا بہت خیر رکھی گا کل پھر اوبرتے سورج کی طرح ملاقات ہوگی موسیقی 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 موسیقی